ہم ابھی سیاہ چین کی حدود میں انٹرو ہو چکے ہیں اور ابھی ہم یہ چوک میں کھڑے ہیں جہاں سے رائٹ سائٹ کو گیاری کو جاتی ہے روڈ ہر اچھے مقصد کے لیے کی جانے والی کوشش انسان کو ضرور کامیاب بناتی ہے چاہے اس مقصد کا سفر کتنا ہی ہوفناک کیوں نہ ہو اور اس کی مشکلات پہاڑو جیسی بڑی اور ہوفناک کیوں نہ ہو انسان وہ ہر مشکل بہت سانی پاک کر جاتا ہے جی تو گوڈ مارننگ فارم مچلو اور صبح ہو چکی ہے ہم ریڈی ہیں گیاری سیکٹر جانے کے لیے سیاہ چین اور یہ ہم اپس اکس ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارا یہ دوست نے ہمیں انٹرٹین کیا اور یہ ریسٹورنٹ ماشا اللہ بہت اچھا ہے یہاں پہ مسلی فارنرز آ کر رکھتے ہیں اور پھر اسی روٹ سے آگے خوشے جاتے ہیں خوشے سے پھر کیٹو کی ٹریکنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ جو روٹ ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا روٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے بھی رات ماشا اللہ بہت اچھی گزاری بہتر جو ہے کول ہے اور ابھی ہم انشاءاللہ اپنا روٹ اکتیار کریں گے گیاری سیکٹر کا اور ساتھ ساتھ رویس بناتے جائیں گے صفائی بہت ضروری ہے کپڑا اس سے زیادہ گندہ ہے بائک سے جلدی جلدی کپڑا مارے استعاد آگئے ہیں اب جاڑی جلا نکلی جلدی سے یہ بھی ہویا فلیکس ہوتل کا جو کہ مچلو میں واقعہ ہے یہ ہوتل کا آرکیٹک ڈیزائن لکڑی کے ساتھ بہت شاندار طریقے سے بنایا گیا ہے مچلو ایک باتی ہے جو اس کردو سے تقریباً ایک سو پندرہ گلومیٹر دور ہے یہ بلتستان کے زیلہ خپلو گانچے میں واقعہ ہے مچلو وادی کی آبادی دو ہزار پندرہ کی مردم شماری کے مطابق پانچ ہزار نو سو ہے یہ وادی سیاستی مقامات فن تمیر فطرت پہاڑوں اور پشیدہ سرگرمیوں کے حوالے سے بہت مچلو وادی مچلو کی سب سے اونچی پہاڑی ہے اس پیو پوائنٹ کی زیادہ سے زیادہ اونچائی خوشک زمین پر پانچ ہزار اکتر میٹر ہیں یہ ایک بہت ہی آسان سستی اور شاندار ٹریک ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی ایک خواب دیدہ ٹریک ہے جو کیٹو اور پاکستان کی دیگر تمام آٹھ ہزار میٹر چوٹیوں کو دو دن کے ٹریک میں ایک نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں اب ہم اپنے سیاچین والے سفر کی طرف روانہ ہیں اور یہ وہ روٹ ہے جو کہ خوشے کو جاتی ہے اور خوشے کے بعد پھر کیٹو کا ٹریک جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ کیٹو کو جانے کے لئے یہ والی ہے اور دوسری سکردو سے شیگر کو جاتی ہے ابھی ہم مچھلو کی اندرونی آبادی سے ہوتے ہوئے ہلدی کونس والی سائٹ پہ جائیں گے اور ہلدی کونس سے ہو کے پھر ہم اپنے سیاچین والے سفر کو تقریباً سٹارٹ کر دیں گے مچھلو جو ہے یہ اگر خپلو سے نکل کے آئے تو جو گاؤں کے اندر سے راستہ جاتا ہے یہ ایک شارٹ بھی ہے ادروائز خپلو سے نکل کے اگر ہم سیدھی سیدھی روڈ کو فالو کریں سیاچین جانے کے لئے تو وہ تقریباً 20 کلومیٹر وایا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے صرف سینٹر والے ایک بڑے دریا کو کراس کرنے کے لئے تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ مچھلو گاؤں سے ہو کے کیونکہ ہم یہاں پر قیام پذیر تھے تو یہاں سے ہو کے ہم ہلدی والی سائٹ پہ جائیں اور ادھر سے پھر سیاچین کا سفر سٹارٹ کریں ہم لوگ بہنے ہیں سیاچین کی طرف جانا ہے آگے جا کے رائٹ ہونا ہے آج وہ موڑا آئے گا سیدھا رائٹ سیدھا اسی راستے سے آگے حل سے بھی اس طرف کڑنی کرنے سیدھا جانا ہے ٹھیک ہے میرے باند شکر مچھلو بھی ایک بڑا خوبصورت گاؤں ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہیں بہت ہی خوشمزاج ہیں مہمان نماز ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو لوگ اپنے اپنے کاموں کو جا رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اپنی پڑھائی یعنی سکولوں کی طرف جا رہے ہیں آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا دور یہ گاؤں یہ وادی ہونے کے باوجود بھی یہاں پر لٹریسی ریٹ جو ہے یہ بہت اچھی ہے لوگ جو ہیں ایک اچھے طریقے سے اور پوزیٹیف پوائنٹ آف یو سے بات کرتے ہیں راستے میں ہمیں ایک بندے نے گائیڈ کیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹی گلیوں سے ہو کہ آپ پھر ہلڈی کون کے ٹریک پر جو کہ آف روڈ ہے وہ چڑ جائیں گے تو ابھی ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ کافی ہائٹڈ ٹریک ہے یہاں سے مچلو وغیرہ سارا نظر آ رہا ہے اور دور دراز تک جو پہاڑ ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں ایک اچھا ٹریک ہے جو ہے کرنے کے لیے یہ وہ ایریا ہے جو کہ ہلڈی کونز والا ہے پروپر جو کہ مچلو یا پھر خپنوں سے نکلتے ہوئے دور سے ہلڈی کونز نظر آتی ہیں یہی وہ ایریا ہے یہ اس ایریا میں سے ہم گزر کے جا رہے ہیں اور جب نیچے اتریں گے تو وہ سامنے جو ہے یہ ہلڈی گاؤں جو ہے یہ آ جائے گا ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ہلڈی جو مین ویلی ہے جو مین گاؤں ہیں وہاں پہ اور کیا شاندار نظارہ ہے یہاں کا پیس فول ایٹموسفیر ہے اور بلکل بھی ریش نہیں ہے شہروں کی طرح ٹریفک نہیں ہے لیکن یہاں پہ فسیلیٹیز بھی اسی حساب سے نہیں ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے تو مارکٹس باندھ ہیں سوائے چھوٹے موٹے گروسری سٹور کے اور سبزی والی اور پھل والی دکانوں کے علاوہ بلاخر ہم اپنی سیاد چین والی جو مین روڈ ہے اس پہ آ چکے ہیں اور پہاڑ جو ہیں یہ مزید خوفناک نظر آ رہے ہیں مجھے تو پہاڑوں کا جو رنگ ہے وہ میرے ایکسپیرنس کے مطابق یہاں کا کچھ چینج ہے مطلب اس کو ہم بلیک یا چوکلیٹی کلرز بھی کہہ سکتے ہیں یا براؤن بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ کچھ خوفناک لگ رہے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہم جی بار کے نہیں دیکھ سکتے بہت اونچے چٹانوں کی طرح اور بلیک اور براؤن کلر ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی بھی کائنات میں قدرتی چیزیں ہیں وہ بڑے اچھے ڈیزائن کے ساتھ بنائی گئی ہیں اور ہر چیز کو جس پوائنٹ آف یو کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ اسی طرح نظر آتی ہے مطلب میں اگر ان پہاڑوں کو خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھوں تو یہ خوبصورت ہیں اور اگر ہم اس کو خوف کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر یہ خوبتہ نظر آئیں گے لیکن ہے ویسے یہ خوفناک ہمارے سفر کا پہلا مین بڑا بریج جو ہے یہ ہم کروس کر رہے ہیں اور لکڑی کا بنایا گیا ہے اور لوہے کا تو یہاں پر ویسے ڈر بھی کافی لگ رہا ہے سیاد چین کی حدود میں انٹرو ہو چکے ہیں اور ابھی ہم چوک میں کھڑے ہیں جہاں سے رائٹ سائیڈ کو گیاری کو جاتی ہے اور لیپٹ سائیڈ کو گرم چشمہ والی سائیڈ پہ جاتی ہے ہوت سپرنگ میو اسے کہتے ہیں تو ہم رائٹ سائیڈ پہ جائیں گے گیاری ہم نے جانا کیونکہ وہاں سے ہم نے گلیشئر کا بھیو کرنا ہے کیونکہ ہوت سپرنگ والی سائیڈ سے صرف ایک ہی پوائنٹ آتا ہے وہاں گرم چشمہ تو ہم اپنی جرنی سٹارٹ کریں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ سیاہ چین آئے تو خپلو سے جہاں ہماری آرمی کی برگیڈ کمانڈ بیٹھی ہے وہاں سے پرمیشن لینا ضروری ہے وہاں پہ انٹری کروانے کے بعد ہم آگے سفر کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی مین جو ہے انفرمیشن ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے تو وہاں پہ انٹری کروانے کے بعد آگے جتی بھی چیک پوسٹ آتی ہیں ہم وہاں پہ اپنی انٹری کلیر کرواتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں ابھی جو مین آرمی کی چیک پوسٹ تھی وہ ہم ابھی پار کر چکے ہیں اور سیاہ چین یہ کافی بڑا ایریہ ہے اور جو ہم بچپل سے سنتے آ رہے ہیں کہ آرمی کے حوالے سے سیاہ چین کا تو وہ سیاہ چین گلیشئر ہے بیسیکلی جو جہاں پہ جا کے سیاہ چین کا ایریہ جو ہے انڈ ہوتا ہے اور وہاں سے پھر ٹریکنگ ہوتی ہے اس کے بعد بھی جو ہماری آرمی کی چیک پوسٹ ہیں وہ اوپر گلیشئر پہ ہیں اور دوسری سائٹ پہ انڈیا ہے تو ابھی ہم جس ٹریک پہ ہیں یہ جاتا ہے گیاری کو تو چھوٹے موٹے گاؤں جو ہیں یہ راستے میں آتے رہتے ہیں جیسے ہیویل ہمارے علاقوں میں بھی ہیں پجاب والی سائٹ پہ بھی ہیں تو اسی طرح سے یہ کوئی سیاہ چین کسی ایک گاؤں کو نہیں کہتے یہ کافی بڑا ایریہ ہے تو جو ابھی ہم نے چیک پوسٹ کروس کی ہی تھی یہ بیسیکلی دمسم ہے ایک چھوٹی وادی ہی تھی تو اسی کے ساتھ آگیا کہ ہم جیسے بڑھتے جائیں گے تو چھوٹی موٹی وادی آتی جائیں گی ابھی جو مین سننے میں آرہا ہے جو ہم نے بورٹس پہ بڑھا ہے وہ گوم آئے گا اور اس کے بعد گیاری آئے گا تو ہمارا خوفناک سفر اور خوبصورت جو سفر ہے وہ جاری ہے تو بہت زیادہ میں آپ کو بہت بھی نہیں کرنا چاہتا تو تھوڑا ہی جو ہوتا رہے تو سفر بھی جو ہے وہ اچھا گزرتا ہے بہت زیادہ ہمارا بھی ہمارا بھی ہوفناک لیکن خوبصورت جو سفر ہے یہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ یہ ڈیلیشئرز کا پانی چل رہا ہے جسے ہم دریا بھی کہہ سکتے خیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنے دور دراز اور پتھریلے راستوں پہ کوپناک پہاڑوں میں بھی زنگی بستی ہے اور یہاں پر بھی گرینری ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہے یہاں پر سیاہ چین کی گائے دیکھ سکتے آپ یہ تو اسٹریلیا نہیں لگ رہی ہیں مجھے لمبے پالو والی سیاہ چین جو ہے یہ دنیا کی بلند ترین بیٹل رینج ہے جہاں پر پاکستان اور انڈیا کی آرمی آمنے سام نے بیٹھی ہے اور دعوی کرتے ہیں کہ سیاہ چین ہمارا ہے تو یہ تقریبا 76 کلومیٹر کا ایریا ہے جہاں سے انڈیا سائٹ جو ہے اور پاکستان والی سائٹ سے بلتستان یا مسکردو والی سائٹ کہہ سکتے ہیں یہ کراکرم کا سب سے لمبا اور دنیا کا دوسرا سب سے طویل گلیشئر ہے ان علاقوں میں موسم گرمہ اور موسم سرمہ میں معمول کی زندگی پر قرار آتی ہے اگر کوئی لیڈ سلائڈنگ نہ ہو جائے تو اور جو گلیشئر ہے سیاہ چین کا اور جہاں پاکستان کی آرمی ویڈی ہے وہاں تو زندگی بہت مشکل ہیں وہاں تو ٹیمپریشر مائنس پچاس تک جاتا بہت یہ پاکستان آرمی کی آخری جیک پوسٹ ہے جو کہ گومہ میں ہے اور اس کے بعد سیاہ چین کا ہترناک سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جسے ہم آف روڈ ٹریک بھی کہہ سکتے ہیں یہ سفر جو ہے بائک پہ اتنا سار نہیں ہے اور موسٹی لوگ جی پیوز کرتے ہیں یا سکردو سے آنے والے ٹورسٹ اپنی اپنی فور بے فور لے کے آتے ہیں تو یہاں پر جو موسم کی کنڈیشنہ وہ بھی بتلتی رہتی ہے اور بہت شدید تھانڈ ہوتی ہے یہاں پہ یہ ہے پاکستان کا آخری علاقہ سیاہ چین جس کا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ ورڈز ہائیسٹ بیٹل فیلڈ ہیں جہاں پر لائف جو ہیں بہت مشکل ہیں اور موسم ہر وقت رنگ بدلتا رہتا ہے اور گرمیوں میں بھی ٹیمپریچرز جو ہیں بہت سرد ہوتا ہے چھے اپریل دو ہزارت بارہ کو گیاری سیکٹر میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا رات دو بجے کے قریب ایک بہت بڑایا والانچ جو اپنے ساتھ بہت سارے پتھر اور چٹانے لیے ہوئے تھا وہ اینالائی سکس کے ایک سو چالیس جوانوں پر آ گرہ اور اپنے فرائز کو انجام دیتے ہوئے یہ جوانوں کو اپنی جانے بچانے کا موقع بھی نہیں ملا ہم شگر بزار ہیں ان جوانوں کا جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ہمیں ڈشمن سے محفوظ رکھتے ہیں اور شہادت پانے والے ان جوانوں کی یاد میں ہی یہاں پر ایک یادگار شہوتہ بھی بنائی گئی ہے یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے لیکن ہر سفر ناممکن نہیں ہے میرا گیاری سیکٹر والا سفر یہاں پر احتتام پذیر ہوتا ہے میری آئندہ آنے والی اپیسوٹ سکردو کی ہے جس میں میں سرف رنگا کولڈ ڈیزرٹ ابر کچورہ اور لور کچورہ جیل جاؤں گا تو وہ دیکھنا مت بولیے گا اللہ نگے پان سکردو کی ہے